آپ کے محبوب شاعر جیہاں ریحان حاشمی نے شرکت کی آزمگر محمد پربلہ گنج کے مشاعرے میں اور اپنے اشار سے لوگوں کا دل جیت لے یہ مشاعرہ راکی ٹاکٹر سنا گیا بہت بہت شکریہ دوستو ایک بار زور دار تعلیہ بجا کر اجازت سے آپ نے مشاعرے کو مشاعرہ بنا ہے ریحان حاشمی کو یہ بات جھوٹ نہیں کہتا جتنا ظلم کا شکار میں ہوا ہوں میں حقیقت بتا رہا ہوں جس حوصلے کے ساتھ میں اپنے شہر سے یہاں پر آتا ہوں اس کے لئے بھی کلیجہ چاہیے ندیم سر جانتے ہیں بہت سے شورا جانتے ہیں کہ میں کتنے ظلم کا شکار ہوا ہوں اور ہمارے وسیم حمد صاحب بھی جانتے ہیں میں ان سے بہت توقع رکھتا ہوں کہ جتنے لوگ ظلم کا شکار ہوئے ہیں ان کو کم سے کم انصاف دلائیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس طریقے سے وہ آپ کے اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھ نہ انصافی نہیں ہوگی میں چار مصرے پڑھتا ہوں کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ میلار گرہ دو یہ کون کہہ رہا ہے کہ میلار گرہ دو دشمن جو ہار مان لے تلوار گرہ دو یہ کون کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے کہ میلار گرہ دو ارے دشمن جو ہار مان لے تلوار گرہ دو اور گھٹ گھٹ کے پان سال طلب جینے سے بہتر سرکار ہے نامرد تو سرکار گرا دو سرکار ہے نامرد تو سرکار گرا دو دوستو آخری میں چار مصرے پڑھ کے جاتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کسی کو ٹھےس پہنچے ہو سکتا ہے کہ کسی کو ٹھےس پہنچے بہت لوگ سرکار گرا ہوں گے مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں اور میں درور کر رہی پڑھتا میں چار مصر پڑھتا ہوں کیونکہ میں ہندوستانی ہوں اور ہندوستانی کی جیسے درتا نہیں میں چار مصر پڑھتا ہوں دوستو اگر میں نے یہ شیر یہ چار مصر سچے کہیں ہوں تو میری آواز سے آواز ملا دیجئے گا ایک شخص پیدا ہوتا ہے کہتا ہے پاکستان جاؤ جو ہم کو ووٹ نہیں دے گا جو فلاں کو ووٹ نہیں دے گا وہ پاکستان جائے آپ جب جیت کے آتے ہیں تو اسی پاکستان کے پردان مندری کو بیٹھا کر بریانے کھلاتے ہیں کہا گئی آپ کی بات ہندوستان کا مسلمان جب تک زندہ ہے ہندوستان زندہ بات کہتا رہے گا اور جب تک جب مر کر قبر میں جائے گا تب بھی ہندوستان زندہ بات کہتا رہے گا دوستو میں چار مصر پڑھتا ہوں میری آواز سے آواز ملائیے گا دیکھئے گا کہ کمزور ہیں لاچار ہیں مجبور ہیں لیکن کمزور ہیں لاچار ہیں مجبور ہیں لیکن کمزور ہیں لاچار ہیں مجبور ہیں لیکن اسلام پہ آئی تو تجھے پھار بھی دیں گے مجبور ہیں لیکن اسلام پہ آئی تو تجھے پھار بھی دیں گے اسلام پہ آئی تو تجھے پھار بھی دیں گے اور آپ کی جو ہمیں چھیڑا تو سن لے خوبہ قسم زندہ تجھے زمین میں ہم گار بھی دیں گے زندہ تجھے زمین میں ہم گار بھی دیں گے دوستو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان اور پاکستان کی حیثیت کیا ہے میں پاکستان کی حیثیت بتاتا ہوں اندوستان کے جتنے دشمن ہیں میں اپنے دوستوں کے بیچ میں پاکستان کی حیثیت بتانا چاہتا ہوں میں چار مصرے پڑھنا چاہتا ہوں دوستو میری آواز سے آواز ملائیے گا اگر سچائی سے یہ شیر کہنے کی کوشش کی ہوگی ارز کیا ہے کہ کتنا بھی ستم دھالے ستم کر نہ پچے گا پاکستان کی کیا اوقات ہے دوستو آج اندویس مشارعہ میں آپ میرے ان چار مصروں پر جو میری حوصلہ افزائی کریں گے اس سے پاکستان کی اوقات کتنی ہوسکا پتا چلے گا کہ کتنا بھی ستم دھالے ستم کر نہ پچے گا بنیاد ہی کمزور ہو تو گھر نہ پچے گا کہ کتنا بھی ستم دھالے حقین بھائی کہ کتنا بھی ستم دھالے اسرار بھائی کہ کتنا بھی ستم دھالے ستم دھال نہ پچے گا ارے بنیاد ہی کمزور ہو تو گھر نہ پچے گا ارے بھالت کا مسلمانی گرد ہو گیا تو ارے بات تیرے ملک میں ایک سر نہ پچے گا اس مشاعرے کے کنڈینر ہے جناب اسرار پردھان صاحب اس مشاعرے کی شاندان نظامت کے ہندوستان کے مشہور اور معروف ناظرین مشاعرہ اور شاعر جناب ندیم فرق صاحب تو یہ تھا آزم گڑھ کے محمد پر گاؤں کے بلریہ گنگ کا ایک شاندار مشاعرہ اس مشاعرے کی خاص بات یہ رہی کہ ہم نے دوہزار بارہ میں یہ مشاعرہ کور کیا تھا اور دوہزار چودہ میں ہمیں ایک بار پھر انویٹیشن ملا لیکن بیچ میں بارش نے اور طفاہ نے خلل ڈالا لیکن بہرحال یہ مشاعرہ مکمل ہوا امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے اگر آپ کو پورا مشاعرہ دیکھنا ہے تو ہماری ویب سائٹ www.rockytalkmedia.com لاغن کر سکتے ہیں اگر آپ کو اور مشاعرے دیکھنا ہے تب آپ ہماری ویب سائٹ لاغن کیجئے اگر آپ کو آن لائن مشاعرہ دیکھنا ہے یا کھٹی میٹی باتیں کرنی ہے تو آج ہی اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کیجئے روکی ٹاک کی اپلیکیشن اور بدل لیجئے اپنی دنیا پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پچائیں گے کیامرہ پرسن عظیم خان کے ساتھ شفیق خان روکی ٹاک کے لیے آزم گر سے